اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم تو آج کل بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور میں بنا رہی تھی پالک آلو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا پکانے کا روز کا ایک تماشا ہی ہے کہ کیا بنایا جائے بہرحال جناب پالک آلو آگیا اور اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو میں نے پتے الگ کر لیے پھر اس کے بعد پھر میں نے اس سے بہت اچھی طریقے سے کئی بار پانی سے دھو کر ساف کر کے پھر الگ الگ اس طرح میں کر کے رکھا کیونکہ اس سے بہت طریقے سے دھونا پڑتا ہے ساتھ ہی میں نے پیاس کٹ کے اور انہیں پرائے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو خیر ویڈیو تو بیسے بنانی تھی اور میں نے شاید پالک کی ریسپی شاید ڈالی بھی ہے یا نہیں مجھے یاد نہیں پڑھ رہا ہوتا لیکن پھر میں نے پالک والک کو کٹ کے الگ بھی کر لیا آلو بھی کٹ کے رکھے تھے دھوکے محساسند موسم کو بھی انجوائے کر رہی تھی جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی توفان آنے والا ہے بڑی ہی بارشیں ہوئیں اس بار تو اللہ کا شکر ہو گیا بہت والا بہت 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 اللہ پاکہ ہے سان بہت شکر سوری لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کا نقصان جانی مالی ہر طرح سے ہوئے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت شدید بارش ہونے والی ہے رات پہ بھی بہت شدید بارش ہوئی تھی بہت بجلی چمکی تھی اور بادل گرجے تھے اور یہ دیکھیں جناب ہماری پڑوز کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر اور خطرناک والی چیل بھی اوپر بٹی رہی ہے اس کبوتر کو نہیں پتا کہ دو سیکنڈ میں اس نے ہونا ہے اور اسے اس کا شکار کر لینا ہے اور پوری گلی ہوئی چیل بھی سات موسم کو دیکھ کر آکے ساتھ سالن بھی چڑھایا ہوا تھا میں تھوڑ تھوڑ دیر بعد جا کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بارش تو نہیں ہو رہی ہے اور کیسا بہار کا منظر ہے اور اللہ کا شکر تو ہر حالت میں ہر لمحے کرتے ہی رہنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو بڑی بڑی نعمتیں ملنا شروع ہو یا آپ کے پاس بڑی خوشحالی یا خوشیاں ہوں تو آپ شکر ادا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا تو بس کرتے رہیں کیونکہ ہر سانس ہر لمحہ اللہ کا شکر ہی تو ادا کرنا چاہیے اس پرورتگار نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہوئے جب ہم اللہ کا شکر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں جو مو کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں ہمیں آکے پکڑنے کے لیے ہمیں دبوشنے کے لیے تو ہماری دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لیتا ہے مسالہ بھن گیا تھا میں نے اس میں سپیز زیرے کا پاوڈر سپیز زیرہ کٹا بھناوا ہوتا ہے جو وہ اس کے اندر میں نے لال مرچی، نماغ، خلدی، سوکا دھنیا اور ٹیماٹر اس سب کچھ بنا کے اسے مسالہ کر لیا ہے اب میں جناب اس میں ڈالنے لگی ہوں پالک کیوں کہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پھو کے اور کاٹ کے رکھ لیا تھا پالک اپنا پانی اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے اندر آلو بھی خود ہی گل جائیں گے اور پالک بھی خود ہی گل جائے گا اس میں بالکل بھی پانی کا ایک کترہ بھی ہمیں شامل نہیں کرنا میں نے جیسے ہی پالک اس میں مسالے میں ڈالنی ہے اور اسے میں نے اسی طرح سے بس تھوڑا سا علا کر اور رکھ دینا ہے کیونکہ ابھی اس نے اتنا پانی چھوڑنا ہے کہ پورا پتیلہ ہی جیسے ہاف تو بھڑی جائے گا بس جیسے ہی ہم نے پالک کو اس میں ڈالا ہے مسالے میں اچھے طرح سے ہمیں ایک دفعہ سا میکس کر لینا ہے کیونکہ ابھی تو اس نے پانی چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کو بھوننا ہے جیسے ہی میں نے پالک ڈالی ہے اور پانی اس میں چھوڑنا شروع کر دیئے تو ابھی میں اس کو ہلکی آنچ پہ کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ گل جائے اور پھر اس کے بعد ہم آگے کرتے ہیں ہری مرچے بھی میں نے دھوکے رکھ لی گی ساتھ ہی ساتھ اپنے دوسرے کام بھی شروع کر دیتی ہوں آٹے میں نمک ڈالا ہے اور پانی ہمیں آٹا گونوں گی اور یہ دم پہ میں نے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ جناب پالک آٹا میرا گون کے تیار ہو چکا ہے تو میں نے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں جناب کتنا اس نے پانی چھوڑا ہے کافی سار ہے پانی تو میں نے یہ مطلب خوش کر لیا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے سکرین پر اور اب جو ہے اس میں اس کی تھوڑی سی میں بنائی کروں گی یہاں پہ میں نے اس کے اندر کسٹوری میں تھیوی تھوڑی سی ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاودرز ہوتا ہے کے لیے کسٹوریس کے لیے نہیں ہے اگر ڈالیا ہے ابھی بھی پانی ہے اس کے اندر اس کو دکھے رکھ دیں گے اور پلیمم لوگ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے میں نے اس وقت ٹھوڑا سبھونا تو اس میں دکھوڑ دیا ہے اور بھنائی میں نے اس کسٹوری کر لی تھی صادی میں نے اس میں علو ڈال دیا تھے اور اب آپ دے کے اس کے اندر پانی اور آلو رہا کھلے نہیں ہے کے دو دینے منزل دیاری والاغ کو گلے اللہ لکھی ہم دیا جو لانوں پیدا propia آلو دل جائیں گے اور دیکھیں جناب آلو بلکل دل جائیں اب جناب میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے آلو بلکل نرم ہو گئے ہیں اور اتنا مزدار ٹیسٹ بن رہا ہے اس کا اور بہت اچھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کسوری میں اتنی کی جو ڈالنے سے اور بھی زیادہ آ رہی ہے اس کی خوشبو پر سے میں نے اس میں ہری مرشیں بھی ڈال دی ہیں کٹ کے رکھ لی تھی اچھے سے میں اس کو بھون لوں گی اور ساتھ ساتھ چائے کا ٹائم ہو گیا ہے چائے بھی بنا د یہ آٹا بھی گون لی ہے ساتھ ساتھ کچن کے دو چھوٹے موٹے ادر ادر کام ہوتے ہیں وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اپنی کچن کی ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اللہ کا شکر دعا کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ پیچ میں ازان اثر اور مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے تو میں نمازیں بھی جا کے پیچ میں پڑھ لیتی ہوں تو یہ جناب آج کی ریسپی تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کافی دن سے ویڈیو بنانے کو بس دل نہیں کر رہا ہوتا کوکنگ کی تو سپیشلی کی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے حد میں حد بہت زیادہ 40 یا 50 تک کوئی ویورز آ رہے ہوتے ہیں تو پلیز پلیز ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں بڑی مہنات بڑے دل سے بنا رہے ہوتے ہیں یہ کیونکہ کام ہے اور اس کام کو میں بڑی خوشی سے کر رہی ہوتی ہوں جو ہے جتنا ہے اور بلکل سادہ طریقے سے ہی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں لیکن بس اپنی کامیات ب چاہی ہوتی ہوں چاہے مجھے لگا تھوڑی سی پتی کم ہے میں اس پر تھوڑی پتی دال لیتی ہوں پھر چائے کو میں نے دم پہ رکھا ہوتا اور ساتھ میں جناب میرا سالن پکے تیار ہو چکے اب آپ بنائیں اس کے ساتھ روٹیاں جب آپ نے کھانی ہو اور اس کے اوپر آپ دیسی کی ہلک ہلکہ لگا لیں ادھر جناب موسم بن گیا ہے دوبارہ بارش کے اور تیز ہوایاں چل رہی ہیں اس وقت جو کہ آپ کو میں دکھا سکتی ہوں صرف اس پیارے سے دے سی درق کے ذریعے کیونکہ یہی میرے پاس ایک دکھانے کے لیے منظر ہے آپ کو کہ ہوا چل رہی ہے اور بہت شدید والی ہوا چل رہی ہے اور سالن نے میرا پک چکا ہے چائے بھی میری بن گئی ہے اور اب میں چائے پیوں گی چائے کے ساتھ بنگا لیے تھے ہم نے جناب رول اور سموش سے کہ بچوں کو چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوتا ہے اور پکوڑے بنانے کا موڈ نہیں تھا میرا ورنہ کو بارش کے موسم میں پکوڑے بنتے ہیں ہمیں پچھلے دنوں میں میں نے کڑی بنائی تھی تو اس کے ساتھ پکوڑے ہم نے بنا لیے تھے تو جناب اسے اور مزید پکوڑا سب گھونوں گی اور پھر میرا سالن تیار ہو جائے گا اور ہمیشہ کی طرح آخر میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری خوشیوں والی زندگی ہو صحت تندستی والی زندگی ہو اپنے لئے آسانیاں اور خوشیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں اللہ پاک کو کامیاب کر دے اور میری زندگی کے وہ تمام کام جو میں کرنا چاہتی ہوں جو رکے ہوئے ہیں ان کو پورا کر یا اللہ تعالیٰ میرے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں اور ان لوگوں کے لیے جو ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میری پریشانی کو سنتے ہیں اور مجھے خوصلہ دیتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن سے میں اپنی کوئی بھی بات شیئر کرتی ہوں جو میرے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ سے جانتے ہیں وہ لوگ اور بس اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اپنی فیملی کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے ہر کسی کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ یہ دعائیں پلٹ کے میرے لیے ہی واپس آئیں گی میرے بچوں کے کام آئیں گی کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی ہوں کہ میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی ہوں نہ کبھی کسی کا برا سوچتے ہوں اچھے سے میں نے سالن کو بھون لینا ہے اور اس توقع کے ساتھ جو بھی مشکل وقت ہے وہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر میری نیت اچھی ہے اور میری سوچ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ضرور کامیاب کرے گا تو جناب یہ مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو دوبارہ کہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے دوبارہ چائے والی بہرحال جناب ہم چائے پینگے اور ازان ہو رہی ہے یہاں پہ تو میں خموش ہو جاتی ہوں بیڈیو کو پورا دیکھئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اللہ حافظ happy موسیقی